اسلام علیکم ناظرین روح مجھے خودصار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی دائم اور ریدہ گھر آتے ہیں ہسپیٹل سے تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہیں ذرا سا بھی حساس ہے ہم لوگ کتنے پریشان تھے تم کیوں نہیں شازمہ کو بتا کر گئی لیکن ریدہ کہتی ہے کہ اس کی حالت جہازمہ کی وجہ سے ہی ہے سونہ کا تو اس لئے چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے مگر اس کی والدہ کو اب بھی روز پر اعتبار ہوتا ہے اور شازمہ تو اب ریدہ کے ویسے ہی پیچھے بڑھ جائے گی کہ کس طرح سے اس نے میرے خلاف بولا ہے وہیں دوسری طرف سونیا ذرا سان کے ساتھ بہت اچھی چل رہی ہوتی اور اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہے مگر ذرا سان تو اسے اگنور ہی کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے تو امرین کہتی ہے کہ اس طرح سے کب تک چلے گا کب تک زیادہ تمہیں اس طرح ہی اگنور کرتا رہے گا لیکن سونیا کہتی ہے کہ زبردستی کسی سے ہمدردی تو کروائی جا سکتی لیکن محبت نہیں لیکن اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بینا گہرہ شور ہوتی ہے اس لیے تمہیں سونیا کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ سونیا کو اس کے ساتھ بہار ڈینر کے لیے بھیج دیتا ہے لیکن اسی ٹائم پر وہاں شازمہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا سونیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ اور وہ سونیا کو کہتی ہے تم بتاؤ نہ تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ تو اسی ٹائم پر زیشان کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا ہے یہ بارے میں ایک لفظ اور مت بولنا یہ بیوی ہے میری اور شازمہ کے تو پیردلے زمین ہی نکل جاتی ہے کیونکہ اسے تو لگتا تھا کہ زیشان اسے کبھی بھول ہی نہیں پائے گا لیکن یہ کیا زیشان نے تو دوسری شادی ہی کر لی ہے